بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ دن پہلے پرائیم انسٹر عمران خان انٹرویو دے رہے تھے انٹرنیشنل ایک صحافی کو جس میں آپ جانتے ہیں انہوں نے اپسلوٹلی کہہ کر تاریخ رقم کر دی لیکن ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا خاص طور پر کہ کس طرح معاشرے کے اندر فہاشی بدکاری پھیلتی ہے وزیراعظم عمران خان نے جو لوجک پیش کیا وہ اتنا کمال تھا کہ آج تا کوئی سمجھ نہیں پایا انہوں نے سمپل سی ایک بات کی کہ دیکھئے جب مثال یہ دی جاتی ہے کہ یورپ میں لوگ ڈسکوں میں جاتے ہیں ننگے گھومتے ہیں یہ وہ تو وہاں پر ایسا کیوں نہیں ہوتا پرائیم انسٹر نے کہا دیکھئے کلیرلی بات ہے کہ وہاں پر تقریباً یہ چیزیں ڈیڑھ سو سال سے چلتی آ رہی ہیں ان کی جنریشن تو جنریشن اسی چیز میں ہے انہوں نے سب کچھ دیکھا وہ رچ بس گیا اب ان کے لئے چیزیں ہو گئی ہیں نورمال ہماری سوسائٹی کے اندر صورتحال یہ ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں کہ ابھی تازہ تازہ کچھ سال پہلے انٹرنیٹ آیا میڈیا آیا تقریباً پندرہ بیس سال ہوئے اس کا ریاکشن یہ آنا شروع ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ننانوے فیصد طبقہ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے یا لوور میڈل سے یا لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے پاکستان میں صرف ایک فیصد طبقہ ہے جو الیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے اب یہ جو الیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے بسیکلی یہ چھایا ہوا ہے اسی طرح پرائمینسٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ جب اس طرح کے کپڑے خواتی ہیں چھوٹے کپڑے ٹائٹ لباس اور یہ وہ پہن کراتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کو اس کی عادت نہیں ہے انہوں نے تھرو آؤٹ اپنی فیملیز کو اردگیر سب کو دیکھا تو ان کے جو جذبات نگلتے ہیں اُبرتے ہیں اس کا ریاکشن آتا ہے اور یہ تقریباً آدھی دلیل ٹھیک ہے باقی آپ کو اسلامی سزاؤں کا نفاظ ڈالنا ہے چاہے وہ مدارس میں ہو کسی جگہ ہو کسی بھی جگہ ہو چاہے وہ سکول میں ہو جہاں پر کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کو آپ نے پوری طرح پکڑنا ہے اس کا ریاکشن یہ آیا کہ پاکستان کے اندر عمران خان پر شدید تنقید کی گئے ایلیٹ کلاس ہو میڈل کلاس ہو لور میڈل ہو کسی جانب سے بھی انہوں نے عمران خان کو شدید بیزدی کا نشانہ بنایا ایون کے ویسٹ کے اندر سارے حیران تھے کہ پاکستان کے اندر اپنے ہی لوگ ان کے پرائم منسٹر کے خلاف ہیں تو منٹرنیشنل میڈیا میں جو وہ آپ سب نے دیکھا اب عمران خان کو جواب دینے کے لیے مزید زلیل کرنے کے لیے ان سب نے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں نے ایکہ کر لیا ہے کہ ہم نے ریاست مدینہ کے نام کے اوپر بننے والے ملکیاں کوئی پرائم منسٹر جس نے ارادہ کیا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناوں گا اس کو چڑھانے کے لیے ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے ہمیشہ سے پاکستان کے اندر ایوارڈ شو ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے فہاشی کے ریکارڈ ٹوٹتے ہیں اس دفعہ جو صورتحال ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح کے ایوارڈ شو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں یہ بھی دن پاکستان کے اندر آنا تھا کہ آپ کوئی ایوارڈ شو ہو اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ مناظر آپ کے سکرین پر چل رہے ہیں یہ مناظر دیکھ کر آپ بتائیے کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ اب اپنی بیٹی کے ساتھ اب اپنی ماں کے ساتھ ننگی عورتوں کو بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں جن کی ریویلنگ بہت زیادہ ہے ان کا لباس نظر آ رہا ہے ان کے جسم کے ازاں نظر آ رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پر جہاں پر جو شاید جس کی ریٹنگ سب سے زیادہ پیک پر ہے عمران خان کو اصل میں چڑانے کے لیے کیونکہ ایلیٹ کلاس عمران خان کو پہلے سپورٹ کرتی تھی ایز ای ووٹر لیکن جب انہوں نے اسلام کا اور پردے کی بات کی تو سارے ان کے مخالف ہو گئے خاص طور پر فیشن انڈسٹری آج پاکستان میں پردہ آجے تو آپ کی پوری ڈرامر فیشن انڈسٹری زمین بوس ہو جائے گی فیشن انڈسٹری کو دیکھ لیں آپ ان کے لباس دیکھیں گوھر سے دیکھیں کسی ایسا آپ کو ڈھونڈنے میں شاید نہیں ملے گا شاید ہی کسی نے وہاں پر پورا لباس پہنا اکہ دکھا کے علاوہ کوئی ریئر کیس ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے آپ کو ہر جگہ پر ایسی چیز نظر آئے اور یہ تمام آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن پر چلنی ہے اور اب ان سے جب سوال بوجھا جاتا ہے ایلیٹ کلاس سے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا جا کر ریٹنگ دیکھ لیجئے گا اور ریٹنگ کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان پاکستانی منافق اگالیاں بھی دیتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں اب آپ ایک طرف ایک چیز کو دیکھئے ان لوگوں نے جو لباس پہنے ہیں آپ عام روٹین میں دیکھیں کیا پاکستان کا کلتا ہے پاکستان کے 99 فیصد لوگوں کا یہ کلچر ہی نہیں ہے وہ بلونگ ہی نہیں کرتے اس سوسائٹی سے ان کا تعلق ہی کچھ نہیں ہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں پاکستان کی 99 فیصد عبادی ان سے لا تعلق ہے مسیبت یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک سمپل سی بات ہے دب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں فہاشی آپ اندازہ کر لیں شاید ہی آپ کو کوئی پورے وارڈ شو میں یا کسی جگہ پر کوئی خاتون مل جائے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ننگا ہونا موڈرن عظم ہے یا موڈرن ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ ننگے ہو اگر یہ بات ہے تو جانور سب سے زیادہ موڈرن اب اس پورے کھیل کے اندر آپ جسم دکھائیں آپ لباس دکھائیں آپ آسکر ایوارڈ دیکھیں آپ کو بہت ساری وہاں پر فیمیل اداکارہ جو بھی اس پر پارٹسپیٹ کری ہی ہوتی ہیں جو آئے ہوتے ہیں آپ کو بہت سارے ہوتے ہیں جو پورے لباس بھی پہن کر آئے ہوتے ہیں اب پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ کو شاید ہی کوئی نظر آئے گا یہ لوگ صرف ان کو کسی نے بتا دیا اب آپ دیکھ لیں ہمارے ڈرامو کا کیا حال ہے کانٹینٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے بولی ووڈ کا بھی یہی حال ہے آپ کو بولی ووڈ کے اندر کانٹینٹ نہیں نظر آتا آپ کو ہارڈلی اگر کانٹینٹ نظر آئے گا تو راج کمار ہیرانی کی فلموں میں نظر آئے گا جس میں کوئی میسیج ہے جن کی اکثر فلمیں آمیر خان کرتے ہیں یا سنجدد ہوتے ہیں مثال کے طور پر راج کمار ہیرانی کی فلمیں آپ کو نظر آتی ہیں منہ بائی ایم بی بی ایس پھر اس کا پارٹ ٹو یا تھری ایڈیٹس نظر آتی ہے یا آپ کو پی کے فلم نظر آتی ہے یا آپ کو سنجو نظر آتی ہے بس اس طرح کی فلمیں آپ کو نظر آتی ہیں اب ان میں بہت ساری چیزوں میں شاید آپ کو کانٹینٹ نظر آتا ہے بولی وڈ میں کانٹینٹ نام کی چیز کوئی نہیں ہے وہاں پر آپ کو پرلے درجے کی گلامرس نظر آئے گا لیکن کانٹینٹ نہیں نظر آئے گا آپ پاکستان کے ڈراموں میں دیکھ لیں آپ کو کانٹینٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے صرف اسی وی کی ریڈی ایٹ آئی کہانی ہے اس نے اس کے ساتھ یہ کر لیا اس نے طلاق ریلی سے اس کے میاں کو بسا لیا وہ کر لیا آپ کی میڈیا انڈسٹریز پر چل رہی ہے کاپی کرتے ہیں وہ انڈیا کو اور اصل میں تھرڑ کلاس کاپی کر بیٹھتے ہیں آپ کاپی بھی ٹھیک نہیں کر پہتے ہیں اب یہ جو اصل میں صورتحال ہوئی ہے یہ عمران کھان کو زلیل کرنے کے لیے انہوں نے ایک کا کر لیا ہے کہ پرائیم منسٹر کو کہ اس سے پہلے کے دوبارہ یہ بات کریں ہم ایسا کام کریں انہوں نے فل اس دفعہ حد پار کر دی بلکل بھی یعنی آپ کو ان کی باڈی پر کپڑے نہ ہونے کے برابر نظر آتے اور آپ دیکھیں عام روٹین میں آپ بالی وڈ کو دیکھیں ہالی وڈ کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے ان کا ایک کلچر ہے اب اگر ان پر تنقید کیجئے تو یہ بات کرتے ہیں آپ کے تو مدارس میں یہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں نے کون سے کپڑے پہننے تھے ان کا تو زیادی ہو جاتی مفتی کر دیتا ہے آپ ایک غلط کو دوسرے غلط کے ساتھ کس طرح ملا سکتے ہیں آپ صرف اتنا بتا دیجئے مفتی نے کیا وہ بھی اتنا قصور بہار ہے جتنے آپ کی فیشن انڈسٹری آپ کی فیشن انڈسٹری کے اندر میک اپ آرٹسٹ کوئی بتا دیں جو سٹریٹ ہو کوئی ایک بتا دیں کہ آپ کا میک اپ آرٹسٹ کوئی سٹریٹ ہو یعنی کوئی ایسا ہو کہ جو ریل میں میک اپ آرٹسٹوں میل ہو اور اس کو مردوں کے علاوہ بھی کوئی چیز پسند ہو تو اگر ایسی صورت حالہ تو آپ کے تو پھرے اگر مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کیا جسٹریفائی کریں گے اسی طرح مدارس والوں کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی فیشن انڈسٹری کو دیکھیں غلط غلط ہے چاہے وہ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں یا معاشرے کے اندر کئی بھی ہو رہے ہیں ٹیمٹیشن یہاں سے پھیلتی ہے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین یا کسی کی بیوی وہ اس طرح کی نہیں ہوتی ان کے اندر ایک خاکہ بن جاتا ہے کہ آئیڈیل بیوی یہی ہوتی ہے آپ ان میڈیا والوں کی دیکھ لیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی زندگی ٹھیک چل رہی ہو جن کی چل رہی ہے وہ بھی صرف دکھاوا ہے آپ لوگوں کی حد تک کمیٹمنٹس ہیں اب آمیر خان جیسے شخص کی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو باقی کیار صورتحال لے سکتی ہے سو اس پورے کھیل کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ معاملہ کس طرف ہے یہ ایوارچو اور اتماعچو یہ سب انہوں نے اب عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مزید اپنے کپڑے اتار دی ہیں کہ برائم منسٹر ہم نے کپڑے اتار دی ہیں اگر آپ میں ہمت ہے تو ایکشن لے لیں اور افسوس ہے کہ پرائم منسٹر اور ان کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ ایکشن بھی نہیں لے سکتے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں